بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین آیا ہوں میں یہاں پر درمیدان لاجبک جو ہمارے ساتھ ایک بزرگ کڑا ہے کہ اس کے جو بچے ہیں انہوں نے اس کو نکالا تھا اور یہ اکیلے رہتے تھے اپنے بہو کے ساتھ اپنے یتیم بچوں نوازوں کے ساتھ یہاں پر رہتے تھے آپ لوگ وہ شورٹ کلپ ذرا دیکھیں ہم آپ لوگ کو رفتہ رفتہ لے کر جائیں گے بابا جی راضے جی زخ کا دزو راضے ہیں ناظرین یہ اتنی سختی سے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں کہ یہاں پر نیچے آنا اوپر جانا یہاں ان کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں یہ دیکھئے ہیں یہ یہاں پر ان لوگ کا ایک واش روم سسٹم لگایا ہوا ہے یہ ان لوگ کے واش روم ہے بس یہاں پر اکیر ہے یہاں پر اپنا زندگی گزار رہے ہیں دردوستا تولی جاڑی بچے میں تلکو کورا ماتر خبرو کین ماتر خبرو کبچے ماتر خبرو کبچے ماتر خبرو کبچے یخنیو کیگی یخنیو کیگی ہم نے اس کے لئے آپ لوگ کو آواز اٹھایا تھا کہ آپ لوگ ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ ضرور کریں الحمدللہ ہمارے پاس کچھ ڈونیشن آئے تھے اور پھر ہم انہیں ڈونیشن سے ہم نے ان کے لئے کچن باتروم اور کمرہ وہ بنایا ہے وہ سارا نظارہ میں آپ لوگ کو دیکھانا چاہتا ہوں لیکن جیسے ہم نے شروعات کی تھی یہاں پر وہ شورٹ ٹلپ آپ لوگ دیکھیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم یہاں پر آئیے یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جو ہم یہاں پر آئیتے ہیں یہاں پر بابا جی کی ساتھ ہم کڑے تھے اور وہ شورٹ پی آپ لوگ کو دیکھیں یہ وہ جگہ ہے اس ٹیم بہت زیادہ سنو پال تھا بہت زیادہ تو ابھی ماشاء اللہ سنو پال ختم ہو چکے ہیں اور یہ نیچے دیکھیں یہاں پر ہماری ہمارے جو تبائی ہیں وہ یہاں پر کام کرنا شروع کیا ہے یہ بھی آپ لوگ نے دیکھ لیا کہ ہم نے یہاں پر کمرہ کیسے سٹارٹ کیا پھر ربتہ ربتہ آپ لوگ ایک ایک شورٹ ٹپ دیکھیں ہم ایک شورٹ ٹپ دیکھیں موسیقی 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 اس کے بعد آپ اور کلپ دیکھیں یہ سارے کلپ آپ لوگوں نے دیکھ لئے کہ یہاں پر ہم آہستہ آہستہ کام کرتے رہتے ہیں تو اب اس کے جو پلسٹر ہم نے کیے ہیں وہ کلپ پہ آپ لوگ دیکھیں ابھی ہم جا رہے ہیں وہ کمرہ وہ کچن وہ واش روم ہم آپ لوگ کو دیکھائیں اور جو کمرہ بنائے ہوئے ہیں یہاں پر جو کچن بھی بنائے ہیں وہ بھی ہم آپ لوگ کو دیکھانا چاہتے ہیں اچھا یہ کہتا ہے یہ کمرہ آپ لوگوں نے دیکھائیں کہ اس کا پلسٹر بھی ہے یہاں پر بھی جگہ بان ہے یہاں پر بھی بنائے ہیں اوپر سے آپ لوگ جھگت بھی دیکھ رہے ہیں تو ابھی ہم آپ لوگ کو کچن بھی دیکھانا چاہتے ہیں اچھا یہ اوپر جو چھت یہاں پر کچن بنا ہے یہ کچن کا براندہ ہے یہ آپ لوگ دیکھیں یہ کچن کا براندہ ہے اور یہ آپ یہ بھی ہم نے کچن بنائے یہ دیکھیں یہ کچن بنائے آپ لوگ دیکھیں اپنے ہم آپ لوگ کو یہ ایک ایک شورٹ دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ خود دیکھیں کہ کس طرح الحمدللہ اتنا بڑا کچھن دیکھیں یہ بھی ان کے لئے سیم دروازہ لگائیں یہاں پر یہ روشندان لگائیں اب ہم آپ لوگ کو یہ دکھانا چاہتے ہیں یہ بھی آئیے یہ بھی آپ لوگ دیکھیں یہ واش روم ہے یہ آپ لوگ دیکھیں بلکل خوش آلے بلکل خوش آلے بلکل خوش آلے ہے چھے لاکھ روپے ہیں اب آپ لوگ حیران بھی ہوں گے کیوں کہ اے کمرہ آہ کچن اور واش روم اس پر اتنا خرچہ کیوں آیا ہے یہاں پر اگر مصری کام کرتے ہیں تو مصری کا کتنا دیاری چودہ سو مصری کہے یہاں پر ہیل پر جب کام کرتے ہیں کتنا دیاری ان کا سات سو سات سو ہیل پر کہیں اچھا اس میں تقریباً آپ کے خیال میں مزدور اور مصری کا کتنا خرچہ ہوگی ہوگا ایک لاکھ ایک لاکھ قریباً اچھا اس میں صرف ایک لاکھ تو ان کا خرچ ہے اب ان کے لیے آہ راشن ان کے لیے روٹی وہ الگ حساب ہے لیکن وہ ہم اس میں ایڈ نہیں کرتے چھے لاکھ میں اب اس میں ایک لاکھ تو صرف مزدوری آئی ہے اب ان کے لیے ہم نے جو چھت خریدی ہے ستاوہ نظار کے ہم نے چھت خریدی ہے اس کا جو پلسٹر ہیں اس کے لیے واش روم اس کے لیے دروازے کرنا اس کے لیے پلسٹر اس کے لیے بلاک خریدنا اب یہ ان کو خرید نہ نہیں ہے جیسے ہم آپ لوگ کو شورٹ دیکھا رہی ہے آپ لوگ دیکھیں یہ شورٹ جا رہے جا رہے یہ کہاں سے کہاں تک جا رہے جو میں نے شورٹ لیے یہ جو آپ لوگ کو رستہ نظر آ رہے اب ان سے بھی قریباً پچیس کلومیٹر بازار پہ وہاں سے اگر ہم ایک ٹرپ باجری خرید نہیں ہیں اب آپ لوگ خود سوچیں کہ ہم ایک مطلب ایک باجری کا ایک ٹرالہ خریدنا چاہتے اب ہم نے دو ٹرالے ایک ٹرالے میں کم از کم تین چار سیکڑے ہوتے وہ پھر یہاں پر لانا پھر ان کا ڈائنے کا مجدوری پھر ان کو حالی کرنا یہ سارا سب کچھ ملا کر اس پہ چھے لاکھ روپے خرچہ آئے ہیں شاید دس ہزار کم دس ہزار نیچے اوپر ہو لیکن جو بھی ہم سے ثبوت مانگنا چاہتے جس کے بھی یہ پیسے ہیں یہ پرچی صرف ہم ان کو دکھانا چاہتے اگر وہ کہتے کہ مجھے ورس اپ پر بھیجے یہ ہم ورس اپ پر بھی ان کو بھیج سکتے اچھا جو ڈونیشن کی ہیں ہمارے ساتھ اس میں ایک لاکھ پچھپن ہزار تین سو روپے اس میں بہا سٹھ ہزار روپے جو ڈونیشن نیم ہے نیہاد انور اس پیملی نے بہا سٹھ ہزار اور باقی جو ایک لاکھ پچھپن ہزار تین سو میں ہیں بہا سٹھ ہزار مائنس کر کے باقی جو ہوتا ہیں اس کا نام ہیں آہ تازیم پرہان مرتضی طیب عبداللہ کے بیگم ابراہیم اچھا اس میں دو ہزار روپے اور ڈونیشن آئی ہے کے بیگم اچھا یہ ایک لاکھ ستھاون ہزار تین سو روپے یہ ان بندوں کا بنتے ہیں اب جس نے یہ آہ باقی جو سارے چار لاکھ روپے بیجے ہیں کہ آپ اس میں خرچ کریں انہوں نے ہمیں نام ظاہر نہیں کی ہیں باقی ہم نے جو نام تھے وہ آپ لوگ کے لیے ہم نے لیے اور یہ جو پرچیاں ہیں یہ ہم ان کو وٹس اپ پر سنڈ کرتے ہیں تو اس کا قریبان آئے ہیں چھے لاکھ کم و بیش اس پر خرچائیں بہت دور سے یہاں پر مال لانا بہت دور سے یہاں پر ریت لانا بہت دور سے یہاں پر بلاک لانا بہت دور سے یہاں پر سریعہ لانا یہ اس وجہ سے اگر یہ کئی ہموار جگہ پر ہوتے تو یہ تیل لاکھ پر بنتے لیکن یہ پہاڑ کے اوپر ہے تو ظاہر سی بات ہے خرچہ ایک دگنا ہوگا ڈبلی ہوگا تو جس نے بھی ڈونیشن کی ہے اس کے لیے بابا جی اور اس کے پر ملی دعائیں دیتے ہیں آہ بابا جی ستہ سو پدیہ با دیوانے چھے لاکھ روپے خرچہ راگے نہیں تھا کیچن نتا جوڑ شو باتروم نتا جوڑ شو آہ کمرہ تا جوڑو شو سبزی؟ تو اب تک کے لئے اتنا ہی یگلے پروگرام کے لئے مجھے دے جی 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 جے sådan اللہ حافظ